نمسکر دوستو رپی ایسی ایگزامس یوٹیوب چینل پہ آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ریٹ لیول ٹو دوہزار اٹھارہ کی سنوائی آج کوڈ میں ہونی تھی کوڈ نمبر چودہ میں لیکن دوستو نمبر نہیں آنے کے قارن دوستو آج سنوائی نہیں ہو پائی اور جج صاحب نے کل کی ڈیٹ دی کی جج صاحب نے کہا کہ کل آپ کے کیس کو سنا جائے گا تو کل کی ڈیٹ اپنے کو ملی لیکن پھر جو مادہ میں سکشاہ وورڈ کی جو ڈائریکٹر ہیں یا میگنا سودری جی ہیں وہ اور جو اے جی صاحب نرپت ملوڑا جی وہ گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ منڈے کی ڈیٹ دے دی جائے کیونکہ دوستو یہ جو جج بیٹھے ہیں کوٹ نمبر چودہ والے یہ سوموار سے لے کر کے اور سنیوار تک ہی رہتے ہیں ایک سبتہ کے لئے ہیں تو جو اگلے جج آئیں گے وہ آئیں گے اگلے سوموار سے یعنی کی اپنی جو تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ کو اگلا سوموار اور اٹھارہ تاریخ کو ہی اگلی سنوائی ہوگی دوستو تو ریٹ لیول ٹو کی سنوائی اٹھارہ تاریخ ہوگی کیونکہ یہ جو جج ہیں یہ ایک دو دن ہی سنوائی کر پائیں گے اور ایک دو دن میں اپنا جو دوستو کیس اگر کلیر نہیں ہوا تو اسی چیز سے ڈر کر سرکار نے جو ہے وہ اگلے سوموار سے تاریخ لے لی ہے کیونکہ جو اگلی جو بینچ بیٹھے گی جو جج آئیں گے وہ سات دن کے لیے سنوائی کریں گے تو اپنا کیس سوموار سے اگر چلے گا تو ہو سکتا ہے سنیوار تک یا ایک دو سنوائی میں اپنا جو ہے اسٹے ہٹ جائے ویسے سنبھاؤنا تو پہلی سنوائی میں ہٹنے کیا لیکن اگر نہیں ہٹا تو ایک دو سنوائی اور ہو کے اپنا جو اسٹے ہے وہ ہٹ جائے گا اور اچھی خبر دوستو ملے گی ایسی دعا کرو اور آج سنوائی دوستو نہیں ہو پائی نمبر نہیں آیا تو اٹھارہ تاریخ ابھی نئی ڈیٹے مل گئی ہے اور ریپورٹ دوستو ایسا چھو ریپورٹ سرکار دوارہ جماع کرا دی گئی ہے ریپورٹ میں وہی ہے جو پہلے جو اگواروں میں آیا تھا تو دوستو پوزیٹیو نہیں ہو جانے کی پوری پوری سنبھاؤنا ہے اسٹے ہٹنے کی پوری سنبھاؤنا ہے دوستو رد ایگزام نہیں ہونے والی کیونکہ رد کرنے کے لئے پورے راجستان میں پیپر آؤٹ ہونا آوازیک تھا لیکن پورے راجستان میں پیپر باہر نہیں نکلا کیول پیپر باہر نکلا اور انہیں پالی میں اور انہیں پکڑ بھی لیا گیا پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے تو دوستو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے پالی چلے کے اوپر کچھ کاروائی ہو سکتی ہے باقی نہیں ہوگی تو دوستو اٹھارہ تاریک کو سنوائی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت